سبسکرائب کیجئے علم آن لائن یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک سلین اور آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن یوٹیوب چینل موباوی ویڈیو ایڈیٹر کا ویڈیو کورس جاری ہے جن دوستو نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھیں وہ ویڈیو ضرور دیکھیں ابھی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہمارا ٹاپک ہے زوم ان اور زوم آؤٹ کا زوم ان اور زوم آؤٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک سمپل زوم ان زوم آؤٹ کر لینا وہ ایک الگ چیز اور کسی مخصوص ایریے کو زوم کرنا کسی خاص اوبجیکٹ کو زوم ان یا زوم آؤٹ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے اس کو بولتے ہیں پین زوم پین آؤٹ ٹھیک تو مواوی ویڈیو ڈیٹر کے اندر یہ فیچر ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کہاں پہ ہمیں یم گلے گا اور اس کو تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا پروفیشنل طریقے سے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے میرے پاس یہ دو فائلز ہیں ایک ایمیج اور ایک ساؤن ایفیکٹ ان کو میں ایڈ کروں گا اپنے ساپھئر کے اندر یہ میں نے دو چیزیں اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ابھی ہم اس پہ کریں گے اپلائی ایفیکٹ کو یاد ہے اس ٹائم لائن کو زوم کرنے کے لیے آپ کنٹرول اور ماؤس کا جو ویل ہے اس کو آپ موو کر سکتے ہیں ٹائم لائن پہ کلک کرنے کے بعد جیسے آپ ماؤس کے ویل کو موو کریں گے آگے یا پیچھے یہ زوم این زوم آؤٹ ہوگی یاد رہے اچھا جی سب سے پہلے ہم اس ایفیکٹ کو کریں گے کلوز یا آپ کو اس کے ویل نظر آ رہے ہوں گے آپ نے ان پہ دھیان رکھنا ہے یہ اس کی ٹائمیں گے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں سے فتم ہوتا ہے ٹیک ہو گیا ابھی ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہم کی فریم ایٹ کریں گے جہاں سے یہ ایفیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ہم آئیں گے جی یہ رہا ہمانے پاس زوم ان اور زوم آؤٹ کا اوپشن ٹھیک ہے ہم یہاں پہ زوم ان جو ہے یہ اپلائی کریں گے اس کو سلیکٹ کریں گے اس لیئر کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ کلک کرتے ہوئے اور یہاں پہ ہم زوم ان سلیکٹ کریں گے اور ایڈ کریں گے یہ ہمارا کی فریم ایڈ ہو چکا ہے اب یاد رہے کہ جتنی اس کی دیوریشن ہے یہاں پہ لہا کے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دونوں کی فریم کو اب ہم نے آنا ہے جی پہلے والی کی فریم پہ یہاں پہ ہم ڈبل کلک کریں گے تو ہی ہمیں یہاں پہ اس کی پروپٹی شو کروا دے گا ڈبل کلک اب یہ کمپلیٹ زوم ہے چیک جو ایمج ہے اس کا ویو ہے اب جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس پہ آتے ہیں نیکسٹ کی فریم پہ یہاں پہ ہم ڈبل کلک کریں گے تو اس نے ہائیلائٹ کر کے دکھا دیا کہ اس ایڈیے کو یہ زوم کر رہا ہے اس کی فریم پہ لاکے جیسے ہی ہمارا ہی ٹائم لائن پہ جو ہمارا یہ ایرو ہے اس کی فریم پہ آئے گا یہ ایریا فول سکرین ہمیں شو ہوگا تو اس کو اب ہم نے مینج کرنا ہے کہ ہم اس کو زوم کیسے کرنے والے ہیں فرسٹ اف آل ہم زوم کریں گے اس ایریا کو یہ ہم نے یہاں پہ لاکے چھوڑ دیا اب ہم سٹے کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بیٹ دیتے ہیں اس کو اور اس ایفیکٹ کو ہم کوپی کر کے کوپی کریں گے اور یہاں پہ لاکے اس کو پیسٹ کر دیں گے کنٹرول بی کی مدد سے اب ہم یہاں پہ ایک اور کی فریم ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے سیم اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اب ہم یہاں پہ کریں گے ڈبل کلیک چونکہ ہماری جو کرنٹ پوزیشن تھی لاسٹ کی فریم کی اس نے یہ وہیں سے کنٹینیو کیا جو کہ بہت ہی اچھا میرے خیال سے ایک فیچر ہے اگر یہ اس کو بھی فول سکرین کرتا تو ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا اور ہم صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے جیسے جگہ پہ یہ ہماری لاسٹ پوزیشن تھی اب ہم اس کو کریں گے ریورس اس پہ ڈبل کلیک کریں گے اور اس کو کر دیں گے فول سکرین یہ ہمارا فول سکرین ہو گیا اب ہم اس ایفیکٹ کو اگین کوپی کریں گے اور یہاں پہ لائے کر دیں گے پیسٹ ایمیج کا سائز دوڑا سا بڑھا لیں اور اگین ہم یہاں پہ ایک اور کی فریم ایڈ کریں گے زوم ان کا اس کو ہم کریں گے ایڈجسٹ آپ چاہے تو زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ ہم زوم ان کو زوم آؤٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں مینولی اب ہماری یہ پوزیشن تھی وہ یہاں پہ تھی فول سکرین اور یہاں پہ ہم کریں گے دبل کلیک دیکھیں فول سکرین آٹومیٹکلی ایڈ ہے یہاں پہ اور لاسٹ والی کی فریم پہ ہم کریں گے دبل کلیک اور ہم کریں گے اس خاص ایریے کو آپ چاہے تو ایمج پہ یہی فیکٹر ویڈیو پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں ایکزمپل کے لیے ایمج پہ اس کو کر رہا ہوں ٹرائی ابھی میں اس کو کرتا ہوں پلے میں خود سائلنٹ رہوں گا اور یہاں کو جو ہے نا اس کے ایفیکٹس وہ سنائی دیں گے مجھے سنائی نہیں دیں گے کہ میں نے مائک اٹیچ کر رکھا ہے چلیں میں اس کو کرتا ہوں ٹرائی اب مجھے تو سنائی نہیں دیا کہ یہ کیسا ایفیکٹ بنا ہے میں مارد میں دیکھ لوں گا لیکن امید ہے کہ جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں سیم تو سیم ویسی بنی ہے اگر ساؤنڈ ایفیکٹس اور اس کی مومنٹ میں کچھ فرق ہے تو آپ اس کو ہلکا سائز طرح سے موم کر لیں چھوٹا کر لیں تاکہ جو انیمیشن ہے اس کی سپیڈ تھوڑا سی تیز ہو اور مزید اچھا لگے اس طرح سے آپ اس کو انیمیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کے یہ پن زوم کے آپشن کو فیچر کو یوز کرنا امید ہے کہ جس طرح سے میں نے گائیڈ کیا یا میں گائیڈ آپ کو کر سکا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ اس کو اپنے ورک کے اندر یوز کر سکیں گے اور آپ کو ویڈیو امید ہے کہ اچھی لگے گی کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ میں جو بھی کام کروں وہ آپ لوگوں کو اچھا لگے آپ لوگوں سے سیکھ پائیں آپ کو سمجھ آئے اس کی آپ اس کو لائک کریں تو دیکھتے ہیں آپ اس ویڈیو کے فیڈبیک میں اس کا کیا رسپونس دیتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیتے ہیں یا نہیں آپ کی رائے وہ ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ آپ کی جو کمنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تب ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحیح وے میں جا رہے ہیں یا نہیں کہ ہم جن بھائیوں کو دوستوں کو کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں وہ ان کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں جائے کہ ہم ایسے یا آپ کا اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کے فیڈبیک میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کو اس چینل پر انوائٹ کیجئے گا تاکہ ہم جو کمیونٹی ہماری ہے اس کو بڑھا سکیں جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی اپلوڈ ہوا کرے گی آپ کو ایک نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے یوٹیوب آپ کو پیغام بھیجے گا آپ کے ایمیل آئیڈی پہ اور جب آپ یوٹیوب اوپن کریں گے تو آپ کو اوپر ایک ریڈ کلر کا بیل باکس کے اندر ایک آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا جب آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو نیچے ہماری نئی ویڈیو کا لنک آپ کو ملے گا اس طرح آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کریں گے دیجئے اور اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ